اب حضرت فرمائے کہ غیب کا اطلاع کس پر ہوتا ہے اب آگے طرح بات سمجھے نا بڑی اہم ہے فرمائے تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی غیب کا معنی تو یہی ہے لیکن ہم اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں تعویل کر کے تعویل کیا ہے کہ بعض ایسی چیزیں جن کا علم کسی اور کو نہیں ہے اس کا علم اللہ کے نبی کو ہے ہمارے ہم عالم الغیب کا معنی یہ ہے ہم اس لیے کہتے ہیں اچھی طرح بات سمجھنا غیب کا معنی کیا تھا کہ جس کا جس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی نہ ہو کوئی راستہ بھی نہ ہو اور اس پر کوئی دلیل بھی لیکن آل عبیدت کہتے ہیں نہیں ہمارے ہم عالم الغیب کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں بعض معلوم ہیں جو دوسروں کو معلوم ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے حضور پاک کوئی تھوڑی نہیں بہت سری ایسی چیزیں معلوم ہیں جو اوروں کو معلوم ہیں ہمارے عالم الغیب کا معنی یہ ہے حضرت فرماتے ہیں اگر تعویل کے ساتھ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہنا جائز ہے تو پھر تعویل کے ساتھ مخلوق کو مالک کہنا بھی جائز ہے رازق کہنا بھی جائز ہے خالق کہنا بھی جائز ہے تو پھر اللہ کی کون سی صفتہ ہے جس میں تعویل کا مخلوق انستعمال کرنا جائز نہیں ہے کوئی بندہ ہے جو میرا جو استاد ہے نا یہ میرا رازق ہے کیوں؟ میں تو گھر سے پیسے لاتا مجھے کھانا یہ گھلاتا ہے میرے عراضق کا معنی یہ ہے تمہارا عراضق خدا ہے لیکن میرا عراضق میرا استاد ہے ٹھیک ہے؟ تعویل اس نے کر لی کی نہیں کر لی؟ بولتے نہیں بیوی کہتے ہیں جو میرا شوہر ہے نا یہ میرا رب ہے کیوں؟ میرا خیال یہی رکھتا ہے تمہارا رب اللہ ہوگا میرا یہ بھی رب ہے میرا خیال کرتا ہے تو بتاؤ کون سی اللہ کی صفت ہے جو تعویل کے ساتھ کسی اور کو اپر استعمالی ہو سکتی یہ تو ایسا دروازہ کھلے گا کہ دروازہ بند ہونے کا نہیں رہے گا یہ کتنا ایسا دروازہ کھلے گا اب اس سے اگلی بات نے بڑی پیاری بات فرمائی فرمایا اگر تعویل کر کے عالم الغیب مخلوق کو کہہ سکتے ہیں تو پھر تعویل اگر کریں گے تو کوئی بندہ کہے گا اللہ کو عالم الغیب کہنا جائز ہی نہیں ہے اللہ کو عالم الغیب کہنا کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے علم غیب کا معنی ہوتا ہے ایک وہ بندہ ہے جسے غیب ملے بلواستہ اور ایک ہے جسے غیب ملے بلاواستہ میں عالم الغیب اسے کہتا ہوں کہ جس کو علم غیب کا بلواستہ ملے میرے ہیں عالم الغیب کا معنی کیا ہے؟ جس کو غیب کا علم بلواستہ ملے اللہ کو بلواستہ ملے یہ بلاواستہ کہتا ہے اس لئے اللہ کو عالم الغیب میں نہیں کہتا میرے ہیں کہنا جائز ہی نہیں ہے کیا جواب دوں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے میرے عالم الغیب کا معنی یہ ہے میں عالم الغیب اسے کہتا ہوں جس کو علم غیب ملے بالارض اسے نہیں کہتا جسے ملے بزاد تو چونکہ اللہ کا بزاد علم غیب ہے اور بندے کا بالارض ہے اس لئے اللہ کو عالم الغیب کہنا جائز ہی نہیں ہے اگر تعویل کے ساتھ حضور کو عالم الغیب کہنا جائز ہے تو پھر تعویل کے ساتھ اللہ کو عالم الغیب کہنا نجائز بھی تو سکتا ہے نا اس لئے تعویلوں کے دروازے بند کرو بہت سیدھی سی بات کہہ دو عالم الغیب اللہ کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اجتھانوی کے علم دیکھا اجتھانوی کے علم دیکھ رہے ہو یہ تھے ہمارے اقابل آگے حضرت نے پھر اگلی بات فرما دی فرمایا چلو تمہاری بات مان لیتا ہے جیسے تمہیں ذوق ہے اور اسرار ہے کہ ہماری بات مانو اور ہم حضور کے عالم الغیب کہتے ہیں کیوں اس معنی سے کہ حضور کو پاس بعض وہ چیزیں کا علم ہے جن کا دوسری کے بات نہیں ہے اور حضرت کہتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ جو اللہ کے نبی کے عالم الغیب کہتے ہو کیا مطلب کہ اللہ کے نبی کے پاس غیب کی تمام چیزوں کا علم ہے یا تمام کا تو نہیں کچھ کا ہے اگر آپ کہتے ہیں رسول اللہ سلم کو غیب کی تمام چیزوں کا علم ہے اس پہ دلیل پیش کرو اور اس پہ تم دلیل پیش نہیں کر سکتے ہم اس پہ دلیل دے لیں گے کہ اللہ کے نبی کے بعد وہ تمام عقیبات کا علم نہیں ہے ہم دلیل دے سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سوال کی ہیں اصحاب کعب کونے سکندر ذل کرنین کونے آپ بتائے روح کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا جی کال لانا کال پھر آگے فرمایا کال لانا کال پھر آگے فرمایا کال لانا سترہ دیر گزر گئے مدینہ مکہ مکرمہ میں تماشا لوگوں نے لگانا شروع کر دیا دیکھو اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا اب اس کے خدا اس کو بتاتا بھی نہیں ہے تو قرآن کی آیت کیا ہوتا رہی تھی وَلَا تَقُولَنَّا لِشَيْئِنِي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَلْكِ اللَّهِ اَن يَشَاءَ اللَّهِ میرا محمد جب کوئی بات پوشنے کے لیے آئے نا اور اس کے علم آپ کے پاس نہ ہو تو یہ نہ کہنا میں کل بتاؤں گا آپ نے کہنا انشاءاللہ کل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا یہ اللہ کے نبی کو سزا نہیں ہے یہ خالق کے طرح سے اپنے محبوب کی تنبیہ ہے اور جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تنبیہ اتنی بڑی ہوتی ہے یہ اللہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے آپ حضرت فرماتے ہیں اگر آپ کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بھی بات کے علم ہے تو دلیل پیش کرو اور اس کی تم دلیل پیش نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں تمام کا تو نہیں بعض کا ہے تمام کا نہیں بعض کا ہے آپ فرماتے ہیں بعض چیزوں کا اللہ کے نبی کو علم ہونا یہ اللہ کے نبی کا کمال تو نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کا توجہ رکھنا یہ اللہ کے نبی کا کمال نہیں ہے میں ایک جملہ کہنے لگوں کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں ہو غیر نبی میں نہ ہو کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں اور غیر نبی میں یہ بات تحذیر و ناس میں آئے گی وہاں اس میں بات کریں گے اور آپ کے دل مچ لے گے اس بات پر سن کریں کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں اور غیر نبی میں نہ ہو آپ کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہیں اور یہ نبی کا کمال ہے کہ آپ بعض باتیں ایسی جانتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے آپ فرماتے ہیں یہ کون سا کمال ہے بعض باتیں زیادہ بھی جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا بعض باتیں ایک بچہ بھی جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا بعض باتوں کا پاگل کو پتا ہوتا ہے دوسروں کو نہیں ہوتا بعض باتوں کا جانوار کو پتا ہوتا ہے کسی اور کو پتا نہیں ہوتا یہ چیونٹی سونگتی ہے نا فلان جی کا کی پڑا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ سونگ لیتی ہے وہ ایسی چیونٹی سونگتی ہے بندے کو پتا بھی نہیں ہوتا یہ چار دن پہلے کی بات ہے میں صبح اٹھا میں نے غسل کیا اور باہر جو تولیہ وضو خانے کے باہر تھا تولیہ کر رہا تھا صاحب تو جسم میں اتنی کٹنے کی درد شروع ہوگی میں نے تولیہ چھوٹا دور کے اندر کا لیڈ لائی اور میں نے گھر والوں کو اٹھائے دیکھے کیا ہو گیا تو ادھر طرف پھڑ ادھر 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 میں نے کہا یہ کیا ہوا پتہ چلا کہ وہ جو ہمارا مہمار خانے کے اندر تولیہ لٹکا ہوئے نا بس اگر مہمار کھانا کہتے ہیں اس سے ہاتھ ساف کرتے ہیں اس میں جو ہرکی جی مٹھاس ہے میں نہیں پتا چھوٹی وہاں پہنچی ہے تب چھوٹی مرشے بڑی مولوی ہوئی نا یعنی میرے گھر کا تولیہ مجھے نہیں پتا اس کے اندر میں اٹھاس ہے اس کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا اس کے اندر ہے یہ گھی کی طریقہ اس کو پتا ہے تو آپ کہے دوستا جی تمہارے پاس چھوٹی جترہ ہی لمبی نہیں ہے تیرے پاس پڑھنے کا فیدہ کیا ہو وہی میری بیوی کہتے ہیں میں تجھے بڑا موری سمر کر آئی تھی تو ادھے چھوٹی سے بھی کیا گلے رہے تماشا پانچا ہے نا ہمارے میری بات اب سمجھ آرہی تو حضرت تانی فرماتے ہیں کمالات نبوت میں سے یہ نبوت کا کمال کیسے ہے کہ بعض چیزیں ایسی معلوم ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں زیادت کو بعض چیزوں کو پتا ہے جو دوسرے کو نہیں ہے بچے کو ایک چیز کا پتا ہے جو دوسرے کو نہیں ہے ایک مجنون کو ایک چیز کا پتا ہے جو دوسری کا نہیں ہے اور حتیٰ کے توجہ رکھنا بہائم کو ایک چیز کا پتا ہے جو دوسروں کو نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کے نبی کا کمال کیسا ہے یہ اس طرح غیب کا علم جانور کے پاس بھی ہوتا ہے حضرت تانی نے یہ نہیں لکھا کہ نبی کا علم اتنا ہے جتنا جانور کا ہے علیہ السبی اللہ حضور کا علم اتنا ہے جتنا بچے کا ہے علیہ السبی اللہ حضور کا علم اتنا ہے جتنا پاگل کا ہے علیہ السبی اللہ حضور کا علم اتنا ہے جو زیاد اور بگر کا ہے ہرگز ہرگز یہ نہیں لکھا اور جس کا یہ عقیدہ ہو ہمارے ہیں کافر ہے مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خالج ہے حضرت کی بات سمجھو نا خان بھائی طرح صورت کر دیا کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما رب سیوان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ